اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ منی پلانٹ کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی کٹن کیسے لگائی جاتی ہے بڑی بیل میں سے کٹن ہے اس کی ٹائنی کاٹ کر کیسے چھوٹے گورن میں شفٹ کیا جاتا ہے اور آگے بڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کمپوس لے لینی ہے اور مٹی لے لینی ہے اور ان دونوں کو مکس کرنا ہے آپس میں اسے آپ نے ایک گملے میں لے لینا اس کو بھر لینا اچھی طرح سے اس کو لیول کر لینا ایک جیسا ٹھیک ہے اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے مانی پلانٹ کا کوئی پودا لے لینا پودا لینے سے پہلے یہ دیکھ لیں اس کی چھوٹی چھوٹی جڑے ہیں یہ آپ نے تھوڑا سا گور کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی لینی کہیں سے بھی لینی کسی گھر میں سے یا نیسٹری میں سے کٹنگ لگانی ہونا یہ آپ نے دیکھ رہنا ہے جڑے ہونے چاہیے اور اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے یہ چیز ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک ہے انجز سے ایک جڑا ہے اور یہ ساری ہے یہاں کیسے نئے پتے بھی نہیں کرنا ہے انجز سے پتہ بھی کاٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے سیدھا رکھ کے لگا دینا ہے ایسے یہ ہلکا سا دبا دینا سیڈوں پر تاکہ یہ پانی گرہ کے ساتھ کہیں ہل نہ جائے ٹھیک ہے تو آپ نے اب اس سے کیا کرنا ہے اسے آپ نے اب پانی دے دینا ٹھیک ہے یہ پانی لگ گیا اب ہمارا تو انشاءاللہ یہ سمجھ لے کے چلی چلائی ہوتی ہے اس میں خراب ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے پلیس میرے چینل کو سرکرائب کر دیجئے اور نئی ویڈیو آنے تک کا انتظار کیجئے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا پودوں کی کیر کے مطلق ان کو خاد کیسے ڈالنی ہے اگر کیڑا وغیرہ لگ جاتا تو سپریے کیسے کرنی ہے گریلو طریقہ بتا ہوں گا جو اکثر گھروں میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ان کی خاد وغیرہ بنائی جا سکتی ہے گھروں میں شکریہ اللہ حافظ موسیقی